بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین بی ایچ دعا خنا یوٹیوپ چینل کی جانب سے جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ دیسی نسکجات و روحانی عملیات بتا جاتے ہیں تو آج بھی ہم آپ کے لئے دیسی نسکجات لے کے آئے ہیں تاکہ آپ کو گھر بیٹھے فیدہ پاؤں سکے ٹھیک ہے تو ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پہ آج نئے ہیں تو ہمارے چینل پہ سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں لیگ وشی ضرور کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو سمجھا سکیں تو ناظرین بات یہ ہے کہ بار بار کہنا اچھا نہیں ہوتا لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھتے ہیں اور پھر بعد میں کال کرتے ہیں کہ جی سمجھ نہیں آئی میرے بچوں میرے بھائیوں بہنوں جب آپ ویڈیو کو سکپ کر کر کے دیکھیں گے تو کیسے سمجھ جائے گی ٹھیک ہے اچھا نہیں لگتا تو ہم بھی روز روز نہیں بتائیں گے نہیں سمجھاتی تو پھر کول بھی نہ کیا کریں اس لیے کہ آپ سکپ کرتے ہیں ویڈیو کو جب سکپ کرتے ہیں تو جو بات سمجھنے والی ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے تو آپ پھر کہتے ہیں جی سمجھ نہیں آئی سمجھ کیسے آئے بھائی ٹھیک ہے تو اس لیے میرے بھائی سکپ نہ کیا کریں ٹھیک ہے اللہ آپ کی خیر فرمائے آپ کو حفظ و ایمان میں رکھے تندرستی دے ہر بری آفت سے بچائے فقیر کی دعائیں ہیں آپ سے آپ کے لیے اللہ ہماری دعاؤں کو آپ کے لیے رحمت کا گوارہ بنائے خیر وہ آپ کی تو آج ہم آپ کے لیے بہتی زبدست نسکہ لے کے حاضر ہیں ٹھیک ہے چینوں نے اپنی جنگی جنی میں اترسی میں جنی کے ضائع کی ہے برباد ہو چکے ہیں آج ان کے لیے بہتی زبدست نسکہ یہ نسکہ جو ہمارا ہے آج ٹیمہ کے لیے بھی بہت زبدست ہے ٹھیک ہے ہاں جی اس کو ایسے نہ سمجھنا بہت ہی زبدست جنی سے برباد لوگوں کے لیے بھی ہے اور ٹیمہ کے لیے بھی بہت ہے اور بہت سارے مفاید ہیں اس میں یہ کوئی ٹوٹکا نہیں ہے تجربہ شدہ ہے ہمارا اپنا آج اکثر لوگ ایسا ہوتا ہے طبیب اکثر دیکھے ہیں بہت سارے کہ سب بن کر بیٹھ جاتے ہیں نسکہ کیا مل گیا پھر اس کو نہ جیسے اپنے ایب کو چپاتے ہیں اس طریقے سے نسکہ کو چپاتے پھرتے ہیں ٹھیک ہے پتہ نہیں ہم ہمارے آت کیا لگ گیا لیکن نہیں ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ٹرانسفر کرتے رہے ہیں برکتیں ہوتی ہیں اور فیض بڑھتا ہے انسان کا جب آگے بانٹیں گے یا آگے تقسیم کریں گے تو فیض اور بڑھے گا ٹھیک ہے کسی رازق واللہ خیر و رازقین اللہ ہی رازق ہے سب کا رزق کسی نسکے پہ نہیں پڑا ہوتا ٹھیک ہے رزق نسکے میں نہیں پڑا ہوتا یہ اکثر طبیب لوگوں کو ہمارا پیغام ہے جو چھپا لیتے ہیں نسکے کو بس وہ پھر کہتے ہیں ہم خدا بھی بن گئے نعوذ باللہ اللہ معاف کریں ہم ہی ہے جو ہے ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے ہم بہت بڑے حقیم ہیں بہت بڑا حقیم تو اوپر والا ہے ٹھیک ہے جو یہ سمجھتے ہیں نا ہم بہت بڑے حقیم ہیں کوئی حقیم نہیں حقیم اوپر والا ہے جو حکمت کا بادشاہ حکمت کا مالک حکمت ایجاد کرنے والا ہے حکمت کو عطا کرنے والا ہماری عقل میں بٹھانے والا عقل کے لیے نسکہ جات جانی کہ دینے والا جانی کہ ہمیں تا کرنے والا وہی سب سے بڑا حقیم ہے یہ لقب یہ نام یہ سب بہت جلد خاک ہونے واہ ہو جاتے ہیں ہونے والے بھی ہیں ہو جائیں گے بھی ہو گئے بھی ہیں اس لیے مت ایسا کیا کریں خدا رہا یہ چھوڑ جانی ہے دنیا سب کو علم ہے لیکن یہ نسکہ جات ہوتے ہیں یہ فیض ہے آپ آگے بانٹیں گے تو آپ سے ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے کہ اگر آپ کسی کو بتا دیتے ہیں اس کی رہنمائی کرتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ نہ آپ کے رزق میں کمی آئے گی نہ آپ کی عزت میں کمی آئے گی بلکہ عزت بھی بڑے گی اور رزق بھی بڑے گا عزت وہ کرے گا جن سے آپ نے جانی کہ جس کی رہنمائی کی ہے رزق میں برکت میرا مالک ڈالے گا انشاءاللہ رب العزت جو ہے اپنے حبیب کا صدقہ وہ رزق میں بے شمار برکتیں ڈال دے گا ٹھیک ہے سوچ بڑی رکھیں اللہ اکھر بروسہ رکھتے ہوئے انشاءاللہ کوئی کمی نہیں آئے گی با فضل خدا اکثر جو طبیب نئے نئے بنتے ہیں چار دن کی شگردی کے بعد وہ ایسے ہی کرتے ہیں ایسے نسکے آتھ ہوں آنے کی دیر ہے وہ چھپاتے ہیں پھر ٹھیک ہے ایسے چھپاتے ہیں بس کیا بتائیں بتانا خود با خود نہیں بتانا اس نے کسی کو تاکہ اس کو رہنمائی نہ مل جائے یہ روزی کمائے گا یہ ایسا ہو جائے گا ہماری رزق میں کمی آجے گی نعوذ بلہ رازق اللہ ہے اس نے ہی رزق دینا ہے بندے کے آتھ میں رزق نہیں ہے نہ کسی نسکے میں ہیں ٹھیک ہے اس لیے خدارہ نیکییں کریں بہت جلد شام ہونے والی ہے زندگی کی یہ نہ سمجھیں ہم ابھی بڑے نہیں ہوئے ہمیں کو بیماری نہیں ہے نہیں ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے بہت چراغ جو روشن تھے ابھی روشن ہوئے تھے ابھی بجھ گئے ٹھیک ہے اللہ سب کی حیاتی کرے ٹھیک ہے رہنی تو اتنی ہے جتنی ہے ٹھیک ہے تو باقی دعا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے لیکن بانٹا کریں اس کو کیکہ آگے تقسیم کیا کریں تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو سکے تو بغیر ٹیم کیا ہوئے آئیں پھر آج ویڈیو لمبی ہو جائے گی آپ پریشان ہو جاتے ہیں بغیر ٹیم ضائع کی آپ کو نسکہ جیسے بتانے لگے ہیں اسی طریقے سے بغیر سکپ کیا ہوئے دیکھا کریں سنا کریں پھر آپ بنایا کریں اور آپ کو فیض ملے گا بات یاد رکھیں تسلی سے سنیں گے سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبائیں گے لیگ و شیر ضرور کریں گے یہ جو چیزیں ہیں نا بتا رہے ہیں اس کو اگر کریں گے تو آپ کو فیض ضرور ملے گا انشاءاللہ کوئی ہمارا نسکہ نکارہ نہیں ہے تجربہ شدہ ہے یہ تو ایک قسم کا بہت ہی بڑا ہمارا نسکہ ہے آج آپ نے کیا کرنا ہے موسلی سے فیض لینی ہے بغیر ٹیم ضائع کیے ہوئے انسار پہ چلے جائیں موسلی لے لیں ٹھیک ہے موسلی سفید سو گرام اسکاندنگوری سو گرام ستاور سو گرام گکھرو بکڑا گکھرو پاکڑا سو گرام کونچ کے بیچ سو گرام کشتہ فلال دس گرام کشتہ سرداتا دس گرام سلا جیت یہ پچاس گرام ٹھیک ہو گیا یہ آپ نے سب کو اچھے طریقے سے صاف سترا کرنا ہے پھر اس کی یعنی کہ صفوف تیار کر کے پوڈر بنا لینا ہے بنانے کے بعد آپ نے کسی کانچ کی بوتل میں ڈال کے جار میں ڈال کے رکھ لینا ہے ٹھیک ہے جار میں ڈالنا ہے آپ نے کانچ کے یاد رکھیں کانچ کا جار ہو اس میں رکھیں پلاسٹک کے جار میں مت رکھیں رکھنے کے بعد جو جنی کے مریض ہو جاتے ہیں مریض ہیں اپنی جان پہ کھیل جاتے ہیں استغفراللہ شیطان کے پیچھے لاکر ٹھیک ہے جب وہ اپنی جوزہ کے حقوق پورے نہیں کر پاتے تو پھر دور لگاتے ہیں ایک تو پیسہ ضائع کرتے ہیں دوسرا ٹیم ضائع ہوتا ہے تیسرا شرمندگی ہوتی ہے جو گر گیا نظروں میں وائف کے وہ گر گیا ٹھیک ہے اس کا اٹھنا بہت ناممکن ہے تو اس لیے خدارہ ایسے کاموں سے بچیں خود بھی اور تبلیغ بھی کیا کریں جو چھوٹے آپ سے چھوٹے ہیں ان سے کسی بھی طریقہ کار سے اس کو سمجھائیں برائی سے بچائیں انہیں ٹھیک ہے ایسی بات نہ کریں جو ان کے ذہن میں غلط انتشار پیدا ہو اکثر ہم نے دیکھے ہیں بزرگ بھی دیکھے ہیں بڑی عمر والے بھی دیکھیں جب بھی بات کریں گے غلط ہی کریں گے شیطانی بات کریں گے ایسے لوگوں کو گریز کرنا چاہیے بچوں کے سامنے خود بھی اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے بات وہ کریں جو دنائی والی ہو جو کسی کی زندگی سوار دے کسی کا فیدہ کر دے ٹھیک ہے یہ زندگی یہ عمر کا معاملہ نہیں ہر کسی کو یہ چاہیے کہ جب بھی آپ سے چھوٹے کوئی آپ کے پاس بیٹھے ہیں بھائی ہیں دوست ہیں کوئی عزیز و کار ہے یا مسائے کے بچے ہیں اچھی بات کریں اچھا سبقہ دے انہیں تاکہ ان کی زندگی میں اگر کوئی خامی ہے وہ نکل جائے ٹھیک ہے خود بھی خامییں نکالنا چاہیے دوسروں کے بھی لیکن خامی ایسی ہو بیماری کی علامت میں یہ نہیں کہ ان کے نقصے نکالنے شروع کرتے ہیں آپ اس کی برائییں نکالنے شروع کرتے ہیں یہ بات نہیں کہہ رہے لیکن تبلیغ کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ ایسی کرے تاکہ اس میں اگر کوئی خود خاطرسی کی کوئی بھی ایسی زناکاری کوئی بدکاری کی عادت ہے وہ چھوٹ جائے اسے حدیث سنائیں اللہ کا پیغام دے انہیں یہ بات ہے ہماری ٹھیک ہے الٹ مطلب مت لینا کیونکہ شیطانی ذہن جو ہے نا الٹ مطلب بہت جلد لیتے ہیں اللہ آپ کو نیک عمل اور نیک بات سمجھنے کی اور اس میں عمل کرنے کی تفیقتہ فرمائے آمین سومہ آمین تو اس کا صفوب جب بان جائے ایک چھوٹی ٹی سپون جو ہے وہ آپ نے کھانی ہے رات کو کھانے کے بعد صبح ناشتے کے بعد ٹھیک ہو گیا ہمرا دودھ گائیں کے ساتھ کھانیے مادہ تلید بے بہا ہوگی ٹیمنگ بہت بڑے گی آپ جوزہ کے حقوق پورے کر سکے گے انشاءاللہ کترے دھات ٹھیک ہے احتلام انشاءاللہ بہت ساری بیمارییں جو ہیں نا اللہ کے حکم سے با فضل خدا اور جسمانی قوت اتنی ہوگی کہ آپ جوانی میں آ جائیں گے ایک بار ٹھیک ہے اللہ کے حکم سے اپنے جوزہ کا حقوق خوب پورا کر سکے گے اس سے بڑھ کے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں خیر ہو آپ کی اگر آپ نے ہم سے کوئی بات کرنی ہے ہاں ایک بات کرتے چلے جائیں بے اولاد حضرات جو میوس ہو چکے ہیں اولاد نرینہ کی وجہ سے یا بھانچپن کی وجہ سے وہ ہم سے ضرور ایک بار رابطہ کریں اللہ خیر فرمائے گا اپنے حفظ و ایمان میں رکھے گا تو اگر بات کرنی ہے تو ہمارا ورسہ نمبر چینل پہ دیا گیا ہے تھمنیل پہ بھی ہے تو آپ ہم سے نماز کا وقفہ دیکھ کے بات کر سکتے ہیں تو دیکھتے رہیے ہمارا بیئی ہے چیز و آخانہ یوٹیوب چینل اللہ حافظ